دیکھیں پچاس سے اوپر امباد ہوئی ہیں پچھلے چوبیس کھنٹے میں اور یہ گئی ہیں تقریباً دو ہفتے میں یہ آٹھ ناؤ سے یا چھے ساتھ آٹھ اس طرح تھی ادھر سے پہنچ گئی ہیں دو ہفتے کے اندر پچاس پہ پہنچ گئی ہیں اور اگر یہ اتیاد نہ کی آپ دیکھتے رہیں گے کیونکہ یہ تو ساری اب ریکارڈڈ ہیں تو یہ اسی طرح بڑھتی جائیں گی کوئی بھی ہمیں ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو کیسے پھیلتی ہے کرونا جب لوگ قریب جمع ہوتے ہیں اور کلوز کانٹیکٹ کے اندر یہ تیزی سے پھیل جاتی ہے اس لیے میں نے پہلے بھی اپیل کی تھی ہم نے اپنا جلسہ پہلے بھی ختم کر دیا تھا ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس وقت جب تک یہ ہم اس کو پرقابو نہیں پاتے یعنی نیچے نہیں جاتی کرو تب تک ہم کوئی پبلک گیادرنگ نہیں کریں گے اور یہ اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ کا بھی آرڈر ہے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں یہ کوئی فائدہ نہیں ہونا جلسے جلوس سے کوئی کسی کو این آر او نہیں ملنے لگا جتنے مرضی آپ جلسے جلوس کر لیں لیکن لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اس لیے ہم بالکل اس کی اجازت نہیں دیں گے رہنمائی فرمائیے گا کہ آپ کی لاہور میں مجودگی سے استفادہ کرتے ہوئے لاہور سے متعلق ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب میں عثمان بزدار کی کیالت میں ہر ہفتے کسی پروجیکٹ کا جو ہے وہ افتتاح ہو رہا ہے لانچنگ ہو رہی ہے ایک آپ کا پروجیکٹ ہے جو میگا پروجیکٹ جسے کہتے ہیں پانچ ہزار ارب سے زائد کا پروجیکٹ جو راوی ریور اربن پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے کچھ شبہام بھی ہیں کہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا لاہور کی آگے ہی اتنی عبادی ہے کیا اس سے کوئی آلودگی میں اور کوئی اضافہ نہیں ہوگا آپ کے ذہن میں کیا وین ہے کہ یہ پروجیکٹ ملک کے لیے یا لاہور کے لیے کیا فوائد دے گا دیکھیں یہ بڑا اچھا آپ نے یہ سوال پوچھے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ریور راوی پروجیکٹ ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا دو پروجیکٹ ہیں اس وقت جو کہ جو بہت ضروری ہیں پاکستان کے لیے ایک ہے راوی کا پروجیکٹ دوسرا ہے کراچی میں جو بندل آئیلنڈ پروجیکٹ ہے یہ کیوں ضروری ہیں کراچی پھیلتا جا رہا ہے اور اگر کراچی کے اوپر اگر نہ ایک اور ایک مارڈن شہر بنے جو پریشر لے کراچی سے تو کراچی اتنا پھیل گیا ہے کہ نہ وہاں گندگی اٹھ سکتی ہے نہ وہاں کچھرا اٹھ سکتا ہے نہ سیورج سسٹم کام کرتا ہے نہ پانی پہنچ سکتا ہے کیونکہ جتنا جتنا شہر پھیلتا جائے اتنا مسئلہ آ جاتا ہے اور پھر آلودگی پولوشن بڑھتی جاتی ہے کیونکہ آپ اگر کانکریٹ پھلاتے جائیں گے پولوشن بڑھتی جائے گی لہور کا کیا ہے کہ لہور میں سب سے بڑا مسئلہ آ گیا ہے کہ پانی لہور کا بلکل نیچے چلا گیا ہے اور جس ریٹ پہ لہور پھیل ہے لہور ہم پچھلے بیس سال میں ڈیٹھ گنا زیادہ بڑھ گیا ہے جو لہور بیس سال پہلے تھا اور آج اور پچھلے بیس سال میں لہور کے جو درخت ہیں وہ ستر فیصد کام ہو گئے ہیں جو گرین کور ہے وہ کام ہو گئے جس کی وجہ سے آلودگی بڑھ گئی ہے اور یہ بہت بڑا ایشو بن گیا لہور میں ایک پانی کا مسئلہ آ گیا ہے یہ پولوشن بڑھ گئی ہے اور تیسی چیز لہور پھیلتا جا رہا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے اگر یہ جو راوی پروجیکٹ جس در بن رہا ہے اگر لہور میں اگر یہ ایک نیا شہر جو یہ بن رہا ہے راوی پروجیکٹ اگر یہ نہیں بنتا ویسی پانچ سالہ میں لہور نے وہاں پہنچ جانا ہے اور ہوگا کیا کہ انپلینڈ ڈیولپنٹ ہے یہ ساری انپلینڈ ڈیولپنٹ کا مطلب کہ نہ کوئی دیکھتا ہے کہ سورج ہے نہ گندگی کدھر جائے گی کچھ نہیں دیکھتا وہ ساری جا رہی ہے راوی میں جو کہ ایک سورج سردیوں میں صرف سورجی ہے راوی کے اندر پانی ختم ہو گیا تو مقصد اس کا راوی پروجیکٹ کا لہور کو بچانا ہے جو بندل آئیلنڈ کا پروجیکٹ ہے وہ کراچی کو بچانا ہے سب سے پہلے تو کیونکہ یہ اوپر جائیں گے یہ جو دو ہیں یہ بجائے اس طرح پھیلیں گے یہ اوپر جائیں گے تاکہ اور اگر یہ پھیلتے جائیں گے تو جو فوڈ سیکیورٹی ہے پاکستان کی مثلا آپ کی جو زراعت ہے جو اگری کلچر ہے اس کے لیے زمین کم ہوتی جا رہی ہے اس لیے ساری دنیا میں نیو یوک میں کیوں شہر اوپر جاتے ہیں کیونکہ وہ بچاتے ہیں اپنے گرین ایریاز کا تو یہ جو راوی کا پروجیکٹ ہے پہلے تو یہ پانی بچائے گا اس سے راوی کے اوپر میں نے اس لیے عمران منیر کو خاص طور پر یہاں بٹھایا ہے کہ یہ آپ کو مختصر بتا دیں گے کہ اس کے کیسے وہ لہور کی وارٹر ٹیبل اوپر آئے گی کیسے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے جائیں گے سیورج کے تاکہ صاف پانی جائے راوی کے اندر تاکہ راوی ریور جو راوی بالکل ہی نالا بن گئے سردیوں میں اس کو کیسے ریوائی کرنا ہے راوی بھی بچے گا گراؤنڈ وارٹر بھی کیسے لہور کا اوپر جانا ہے پھر ساٹھ لاکھ درخت اگائے جائیں گے وہاں تاکہ وہ ہوا کو صاف کرے ایک موڈن سٹی بنے گی جو سارا جو گرین سٹی کہتے ہیں دونوں کراچی وہ بندل آئیلنڈ کا بھی وہ اور میں بندل آئیلنڈ جو آئیلنڈ کا جو ہے کراچی کا جو آئیلنڈ ہے اس کا بھی آپ کو بتا دوں وہ جو ہے اس کے سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ جو وہ جو وہاں مینگروف وہ جو درخت اگے ہوئے ہیں ان کو بچائیں گے پھر وہ جو مچھری پکڑنے والے ہیں ان کے لیے جو مچھے رہے ہیں ان کے لیے پوری طرح ہم تیاری کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس وقت جو وہاں پانی جا رہا ہے وہ صرف سیوری جا رہا ہے سارے کراچی کا پھر اس کو ٹریٹمنٹ پلانٹ وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس بنیں گے تو وہ بھی جو برنڈل آئیلنڈ بھی جو ہے اس کے پیچھے پورا ایک پلان بنا ہوئے کراچی کو بچانے کا وہ مینگروف کو بچانے کا وہ جو بچارے مچھے رہے ہیں جن کو بھی اندر جانا پڑتا ہے مچھری پکڑنے لے کیونکہ سارا سیوریج جا رہا ہے بھائے اس سیوریج کو ٹریٹ کرنے کا صرف مقصد ان کا کراچی کی مدد کرنا اور پھر راوی پروجیکٹ اور برنڈل آئیلنڈ سے فورن ایکسچینج آئے گا پاکستان میں ہمیں سب سے بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں جو اب تک مسئلہ آتا ہے کہ ڈالرز ملک میں کم آ رہے ہیں ملک سے باہر زیادہ جا رہے ہیں یہ جو دو پروجیکٹس ہیں یہ ڈالرز آئیں گے پاکستان میں سارے ملک کو فائدہ ہوگا ہمارے فورن کرنسی ریزروز کو فائدہ ہوگا اور سب سے بڑی بات روزگار ملے گا اس وقت تمہارا نوجوان آبادی ہے